مائی نمی سمال اجمل اینڈ اپ چینل دیکھ رہے ہیں کرکر کا چنون آئی ہوب دیڈیو آل آر فائن لین جی ایچ بی ایس پی ایس باگرن سپر لیگ اپنے اشتتاب کو پہنچنے والی ہے ایچ بی ایس باگرن سپر لیگ سکس کے ایڈیشن کے سارے گروپ میٹریز ختم ہو چکے ہیں کل سیجوڈے تھا دو میٹریز کھلے گئے تھے ایک مائی تھا شام کو چھین بجے کوئیٹا کے لیڈیوٹر اور کراچی گنگ کا اور دوسرا مائی تھا رات گیارہ مجھے پاکتانی ٹائم کے مطابق بشاوہ ظلمی آہ سوری اسلام آج یونیٹی ویسے مستان سلطان تو کوئیٹا کراچی کا مائی تو تھا وہ تو زہور کے لیے بھی مذہب کیا کہتے ہیں اب دیکھیں نا کہ کوئیٹا کے لیے پہلے بیار ہو چکی تھی کوئیٹا کے لیے میں جیتتی یا میں جھر دی ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن لہوک کلندر کوئی ضرور فرق پڑھنا تھا لہوک کلندر کے فینس پوری دعائیں کر رہے تھے کہ جالا کراچی ہر جائے کی تاکہ لہوک کلندر کی ٹیم بھی وہ پلے آف کے لیے کالفائی کر لیے لیکن ایسا نہیں ہوا کوئیٹا کراچی نے کوئیٹا کو شکست دے رہی تو اسی کے ساتھ کراچی پلے آف کے لیے کالفائی کر گئی اسلامباز یونیٹیٹ پہلے ہی کالفائی کر چکی تھی ملتان سلطان نے بھی کالفائی کر لیا پشاول زلمی جب لاہور جو ہرہا تھا ملتان سے تب پشاول زلمی نے کالفائی کر لیا تھا تو کراچی کنگ اسلامباز یونیٹیٹ کی اللہوک کلندر اور کلودرoras کی ٹیم بھی Ecu کالفائے نہیں کر سکی ہیں اس بات ٹھیک ہے جی اب بات میں کرتا چلوں ٹیمز کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات پوائنٹ ٹیبل پہ نمبر ون پہ اسلامباد یونائٹیڈ کی بہت اچھی فارم لگی ہے اسلامباد یونائٹیڈ کی پریئرز کی اور ان کی اپنے ٹیم کی بھی اور ایشویل پیئر سلسلس کا سب سے بڑا ٹوٹل جو ہے اسلامباد یونائٹیڈ نہیں کیا ہے اگینس پیٹس آف مزل میں ٹو 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 ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر ٹو پہ آجاتی ہے ملتان سلطان کی ٹیم جب پیر سلس کے میچیں شروع ہوئے تھے پاکستان میں تیرہ میچیں ہوئے تھے وہاں بھی ملتان سلطان بہت ہی مظلہ بھی آگیتے ہیں کلاف نظر آری تھی کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ملتان سلطان کی ٹیم پہ وہ آگے بلے آف کے لئے کالفائی کر لے گی لیکن پاکستان میں ملتان نے ایک ہی میچ چیتا تھا ٹھیک ہے جی اور ادھر وہاں بھی ملتان جو ہے وہ چار میچ ہری تھی وہاں بھی ملتان سلطان جو ہے وہ کراچی کی اگینس بھی ہری کشاورہ کے اگینس بھی ہری لہور سے جیتی تھی وہ ایک میچ تفاہید میں سے جو وہ ون کیا تھا ملتان نے لیکن جیسے میچ ادھر ابو دیبی میں ہوئے ہیں ریمیننگ میچ وہاں بھی تو ملتان سلطان کی قسمت ہی جاگ اٹھی جیسے ہی ابو دیبی میں ہوئے ہیں تو ملتان سلطان ویننگ ٹریک پہ آگئی پہلے کراچی کو ہرایا پھر پشاور کو ہرایا پھر کورٹا کو ہرایا کورٹا اور ہر کو تو بہت آٹچ کیاً جو سو سے کم پر ہن کو آٹ کئی ہے کورٹا کے گئنس بھی پہلے بیٹنگ کی تھی تو کورٹا کو ہنڈر سے پہلے آرڈی مارو کرتی تھی لہور کے ساتھ بھی ملتان نے یہ کیا ہے بڑا انہوں نے بڑا کمبیک کیا ہے ابودہبی میں آگے کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ امتان سلان کے ٹیم میں وہ پلی آف کل فکر کرے گی تیسے ٹیم آجاتی ہے پشاور زلزمی پشاور زلزمی نے جو میں چیز کھیلے تھے پاکستان میں وہاں بے تو کچھ ٹھیک تھی پشاور زلزمی کی ٹیم ابودہبی میں اب پاکستان میں وہ میں جو ہرینہ پشاور زلزمی کی ٹھی وہ لاہور سے ہرے ہیں جو میں پاکستان میں ہوئے تھے تو ادھر بھی وہ ابودہبی میں بھی وہ لاہور سے ہرے ہیں اسلام آباد سے بھی ہرے ہیں اس کے بعد ملتان سلطان سے بھی ہرے ہیں جیتے ہیں کراچی کنگ سے جیتے ہیں اور کوٹا گلیڈی ایٹر سے جیتے ہیں کوٹا گلیڈی ایٹر سے تو وہاں بے بھی پن ہوئے تھے اب بعد آجات یہ کراچی کنگ کی کراچی کنگ نے تین میٹس جیتے تھے پاکستان میں ٹھیک ہے جی اور وہاں بھی کراچی نے جو تین میٹس جیتے ہیں نا وہ دے پاکستان میں مطلب پوسٹ پون ہونے سے پہلے پیرسل پوسٹ پون ہونے سے پہلے وہ کراچی کنگ نے جو تین میٹس جیتے ہیں نا وہاں بھی پاکستان میں وہ مجھے ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے کراچی کنگ جی وہاں بے اسلام آباد سے ہری تھی لہور سے ہری تھی کوٹا کے خلاب بھی نہیں ہوا تھا چونکہ پیرسل سے پہلا میچ کوٹا اور کراچی کا تھا کوٹا کو انہوں نے ہر عیدہ کراچی نے اس کے بعد ڈیفینڈنگ چیمپین بھی ایکزیکٹلی یاد نہیں ہے ابودیبی میں وہ آئے ہیں ابودیبی میں کراچی کنگ نے نے کو پہلے ملتان کی ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اسلام آباد یونیٹر کے اگر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر ان کو پشاور ظلمی کے خلاب شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ تین میچ ہا رہے ہیں ٹھیک ہے جی مصلاب کراچی کنگ مصلاب کراچی کنگ کی جو ٹیم ہے وہ لہور سے پاکستان میں ہری تھی مصلاب فیس اپوس پون ہونے سے پہلے ٹھیک ہے جی ایک وہاں ہری اس کے بعد ابودیبی میں وہ ملتان نے شکست دی تشاور نے شکست دی اسلام آباد نے دونوں میچز میں شکست دی ہاں جی اسلام آباد میں اسلام آباد میں دو میچز ہرائیں کرتی ایک میچ پاکستان میں ہری تھی جس میں شہجی خان نے سینٹی سکور کی تھی اور دوسرے میں انہیں ابودیبی میں اسلام آباد نے دونوں میچز میں کراچی کو شکست دی ہے اور کراچی کی ٹیم جو جیتی ہے ابودیبی میں وہ ایک جیتی ہے لاہور کے اگینس اور دوسرا جیتی ہے کل کوئٹر کی اگینس جو ان کو یہ جیتنا بھی ضروری سا پلے آف میں آنے کے لئے یہ چار ٹیم ہوگی اب بات کر لیتے ہیں جو ٹیم باہر ہوئی ہے لاہور کے اندر کی ٹیم دس کھیلے ہیں پانچ جیتے ہیں پانچ ہرے ہیں کراچی نے بھی دس کھیلے ہیں پانچ جیتے ہیں پانچ ہرے ہیں لیکن کراچی کو جو ہے وہ اپنا رن ریٹ کے ورے سے فائدہ ہوئے لاہور کی ٹیم نے اگستان میں پشاوہ کشکست دی کوئٹر گلیڈیٹر کو شکست دی کراچی کینگ کو شکست دی تین وہاں بھی جیتے ہیں اور ملتان کی ہاتھوں وہاں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے تین پاکستان میں جیتے پیچھے پانچ پانچ ہونے سے پہلے اور ملتان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دوسری بات اب بات کرتے چلیں کوئٹر گلیڈیٹر کی دس میٹ چھیلے ہیں دو جیتے ہیں آٹھ ہرے ہیں چار پوائنٹس کوئٹر گلیڈیٹر کے تو پاکستان میں بہت خراب نہ لگ رہے تھے کہ پتہ نہیں جیتا بھی یا کریں وہاں بھی وہ پہلے میں جیتے تھے ملتان سلطان دے خلاب اور ابودابی میں وہ میں جیتے ہیں لاہور کے اگر ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے چلیں پوائنٹس بھی پی ایسا کی ریمیننگ میٹس نائن یون سے سپار ہوئے تھے ابودابی میں اس دن اسلامباد اور لاہور کنندر کا مائز تھا لاہور کنندر نے اس مائز میں اسلامباد یونائیٹر کو شکست دی اس کے بعد اگلے ہی دن لاہور کنندر نے پشاوز جل میں کو شکست دے کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن حاضر کر لی اور ایسا لگ رہا تھا کہ لاہور اس بار ٹرافی پلے کے ہی آئیں گے لیکن بدقسمتی دو میچ جیتنے کے بعد پچھلے سنڈے کو اسلامباد کی اگینس میچ تھا وہ میچ ہرے اس کے بعد پچھلے ٹوزدے کو کوئیٹا کی اگینس میچ تھا یہ جو ٹوزدے گزرہ ہے کوئیٹا سے بھی میچ ہرے گئے تھشدے کو کراچی کین کی اگینس میچ تھا وہ بھی ہرے گئے اور فرائیڈے کو ملتان ستان کی اگینس میچ تھا وہ بھی ہرے گئے چار کے جہاں لگتا ہے ہرے ہیں تو یہ اسی وجہ وجہ ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو پلے آف کے لیے کالوائی کرنے کے لیے صرف دو میچ جیتنا لازمی تھے یہاں پہ مطلب ریمیننگ میچے تین تو وہ پاکستان میں جی چکے تھے کراچی کو ہرائیا کوئیٹا کو ہرائیا پشاور کو ہرائیا اب ادہبی میں آیا کہ اسلامباد کو ہرائیا اور پشاور کو پہر ہرائیا پشاور کو پاکستان میں بھی ہرائیا تو پشاور کو اب ادہبی میں بھی ہرائیا اب ہم مجھے یہ بتائیں پی ایس ایس پوسپون ہونے سے پہلے جیتے ہیں میجے پاکستان میں ہوئے ہیں لہور کلندرز کی ٹیم نے جیتے ہیں میجے پاکستان میں جیتے ہیں وہ بات میں بیٹن کر کے جیتے ہیں اور کتنا ٹرکی نے چیز کیا ہے کوئیٹر کی اگینس ون سیمنٹی پلس کا ٹرکی صرف لہور نے وہ چیز کر لیا اب ادہبی میں آئے ہیں اب ادہبی میں لہور بانوں سے بان سیپٹی پلس چیز نہیں ہو رہا تھا پی ایس ایس پوسپون ہونے سے پہلے جیتے ہیں لہور کے فقر زمان سوامے تھے حفیظ رنس کر رہے تھے بینٹنگ رنس کر رہے تھے اب ادہبی میں آگے ہم کو کیا ہوگیا یہ سب کا بلہ خامور ایک بھی پچاس نہیں ہیں نہ فقر زمان کا ایک پچاس ہے اب ادہبی کی میسیج میں نہ حفیظ کا اور نہ ہی بینٹنگ کا پچاس ہے تو وہ جو نئے بیٹس منٹ ڈالے تھے انہوں نے ٹیم ڈیویڈ جو سنگاپور کی ہیں وہ اچھا کھیلے ہیں کیونکہ دیکھیں نا یہ جو پیرسل جی جو پسپون ہوئی تھی کوویڈ نائنڈین کی وجہ سے اس کوویڈ نائنڈین کی وجہ سے کچھ جو ہیں وہ کھلاڑی نہیں آسکے دوبارہ پاکستان کھیلنے تو لوگوں کے اندر کے بھی کچھلاڑی نہیں ہے جن میں ڈیویڈ ویزا تھے سمیل پٹیل تھے لیکن ان کے جانے سے چلے وہ دو دو چلے گئے نا لیکن پھر جو ان دو چلے گئے جنہوں نے ریپلیس کیا راٹت کان اور ٹیم ڈیویڈ اور جن فاکنر نے ان تینوں نے تو اپنا بہت ہی اچھا روڈ پلے کیا ٹھیک ہے جی میں لاہور کی ناکامی کا ذمہ دار کرونا کو دوں گا ٹھیک ہے کہ لاہور کی اپنے پلیئرز کی بھی پروفارمنٹ اچھی نہیں تھی یہ حفیظ کی بھی نہیں تھی یہ فقر زمان نے بھی رنسنی کیے بینٹنگ سے بھی رنسنی ہوئے وہ بہت ٹھیک ہے لیکن جو اصل لہور کلندر کی شکست کے ذمہ دار کوویڈ نائنٹین ہے چاہے آپ لوگ میری بات سے اگری ہوں یا نہ ہوں لاہور کی شکست کے ذمہ دار کوویڈ نائنٹین ہے نا اس پر پیئرز کی ملتوی کی جاتی اور نا یہ سب کچھ ہوتا تو آپ خود دیکھنے پیئرز کی اپیئرز پورٹس پون ہوں پہلے لوگ کلندر کے خلالی فارم میں نہیں تھے کیا فگر زمان فارم میں نہیں تھا حفیظ فارم میں نہیں تھا بینٹنگ فارم میں نہیں تھا کیا ان تینوں نے اپنے ایڈیم کی جیت میں اہم روز پلی نہیں کیے تھے کیا انہوں نے ٹارگٹ چیز نہیں کیا اپنے سیمیٹی پلس کی اور اپنے ایڈی پلس کے اور اب وہ دیبی میں وہ کھیلنے آئے ہیں اب دیبی میں ان سے اپنے سفٹی پلس کی ٹارگٹ نہیں چیز ہوا رہے ہیں فرق کتنا ہے آپ کے بعد میٹر آرڈر میں دو نئے تین نئے بیٹس من آئی تھے اور جو وہ نئے ویٹس من آئے تھے انہوں نے آپ کو مینج جتمایا ہے جو اور نائنٹوں کو اسلام آباد کے گینجبین ہوا تھا اس میں ٹیم ڈیویڈ اور رشت خان کے ساتھ جیت میں اہم روز پلے تھا اس کے بعد پشاور کے اگر جب لور کا ٹاپ آرڈر ٹری ٹاپ آرڈر ٹری پلیئر ٹاپ کے وہ جل جل ہوگے وہاں بھی ٹیم ڈیویڈ نے لمبی ایننگ کھیل کے پشاور کو میچ جیت میں اہم روز پلے کیا تھا آپ دیکھیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی جب لہور کلندر کی تھی جب لہور کلندر کیلئے اسلام آباد کے اگرین جو پچھلے سنڈے کو جو میچ ہوا تھا وہاں پہ لہور ٹاپ آرڈر ٹاپ آرڈر نے چیج کر پیتے ہیں وہاں پہ پہ پھر لہور کو اپنی ٹیسٹ کرنے چیج جنے کہ ہم ٹاپ آرڈر کے پیلے بیٹے کرتے ہیں کہ ہم سے جو ٹاپ آرڈر نہیں ہوا ہے ٹاپ آرڈر پلس کہیں کہ ہماری کمزور ہی ہے لیکن نہیں بولیں کی پھر کراچی کے کن میں جایا کراچی نے ٹاپ آرڈر کے پہلے بیٹیں گی اور انہوں کا پلان یہ ہی تھا کہ ہم لہور کو سبین کے خلاف ہی ہے کہ انہوں کا قابو کر لیں اور انہوں کا پلان کامیاب بھی ہوا اور اس میچ میں لہور کنندر کیجئے دو بیٹس میں فقط محمد عبیر انتونگو نے ملا کہ ایک سو پچاس ڈاٹ گینے کھیلی ہیں تیر ٹرنڈر میں کبھی ایسا ہوا ہے آپ سامنڈر سامنڈر کا رنس چیز کر رہے ہیں اور دو بیٹس میں یہاں وہ کیا کہتے ہیں ایک سو پچاس ڈاٹ والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پلیئر کی اپنی بھی پرفارمس پر اثر انداد ہوئے لیکن اصل جو ہے وہ سورت جو ہے وہ میں کوویڈ نائنڈین کو دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک کوٹھ کے لیٹر کی بار کرتے چلیں تو ہرے ہیں تو ک ملے اور اللہ کل کا ٹیم جیتے گی وہ ٹیم دائرکٹ ٹھیک میں جنے پہلے پارے گی اس کے بعد ایک چانس ہوگا اس کے بعد پھر کالی جو یہ کل پلی آویا ہے پہلا کالف ہے یہ ہوگا جی چھین بجے اسلام آج یونیٹم مستان سطان اور پھر گیارہ بجے ہوگا الیمین نیٹر پشابر اور کراچی کے دمیان الیمین نیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم ہرگی نا وہ ٹیم بیار ہو جائے گی یعنی کہ پشابر اور کراچی اس میں سے جو ٹیم بھی ہرگی نا وہ بیار ہو جائے گی اور جو ٹیم ون کرے گی نا پھر اس کا جو محچ ہے نا وہ ہوگا جی پیوزے کو جو ٹیم اسلام آج ملتان سے ہرے گی اس کے ساتھ پھر وہ جو جو ٹیم جی جائے گی وہ پھر فائنل میں فائنل میں کلے گی ٹھیک ہے جی اور میں آپ جانتک میں آپ جانتک آپ کو بتاتا چلوں گے جس طرح سے ملتان سلطان نے کمبیک کیا ہے اور جس طرح سے ابھی طرح اسلام آج ملتان سلطان کی فارم لگی ہی ہے فائنل انہی دو ٹیمہ کا ہوگا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ابھی پلے آف شروع نہیں ہوئے اسلام آج ملتان سلطان کا کل پہلا کال فائر ہے وہ میچ اسلام آج ملتان بھی جی سکتی ہے لیکن فائنل اسلام آج ملتان کا ہونا ہے پھر شاہر اور کراچی تو باہر ہوئی جائیں گی فائنل اسلام آباد اور ملتان کا ہوگا اور بہت ہی اعلا میچ ہوگا بہت انٹرسنگ کیونکہ دونوں ٹیم میں کھناڑے ہیں بہت بیلنس آگیا آ چکے ہیں فارم میں آ چکے ہیں اسلام آج ملتان بھی جی سکتی ہے ملتان کی ملتان کی ملتان کی ملتان کی بیٹیوں کو اتنی بھر نہیں ہے فہیم اشرب نے دوبارہ اپنی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے اس کے بعد افتخار آسے ولی یہ دو فہمیں آگیا کہ شاہداب خان وہ اپنی باولنگ سے دوسری ٹیم کے بیٹیوں کو پریشانت کیا ہوئے ہیں اور دیکھ رہا ہم ان کو بیٹنگ پر چکا ہی تو یہاں تک بات کردی بھی ملتان کی ملتان کی بیٹیوں کو اتنی بھر نہیں ہے ملتان کی بھی بیٹنگ بھی ہے ملتان کی بھی بھر بھی بس طرح آ گئے دیکھنے دیکھنے کہ اس طرح تیحانی اور امران خان نے دور کے بیٹیو کو ملتان بھی بی بس کر دیا اپنے سامنے ایک بیٹیو کو انہیں نہیں ٹکنے دیا جو بیٹیو آیا ان کو شاہٹ پر گیندی آؤٹ کیا اسی طرح انہوں نے ریکویٹا کی بیٹس مین کو بھی اسی طرح کیا تھا شارٹر گین دو آؤٹ کرو جان جوڑا میں چلی جو دکھا دوں گا ہمیں جانے کھیلیں اسی ہی ہے ملتان اور شسان بات کا فائنل ہوگا تو بہت اچھا فائنل ہوگا ابھی تو پلیور میکنی میکنی دیں اور بیٹسی بھی جو پرفارمر لوگ کرنے کی بیٹس مین کی رینا میں آجا امان کی باب بتاؤں کیا کہ میں ابھی کوویڈ نائنٹین کو کی وجہ کرا دے رہا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے لگوں کے جو پلیور رہے ہیں وہ فارم میں نہیں تھے لیکن مطلب کوویڈ نائنٹین کے لگر سے ٹیم جو ہے وہ ہریے لگر کی لیکن کوویڈ نائنٹین کے لگر سے نہیں ان کی کہا کہ جس میں سے فقر زمان رنس نہیں کرے تھے حفیظ سے رنس نہیں ہوتے تھے اس پرفارمر کے ساتھ دہور نے بعد ہمی بیر ہو جائنا تھا اس پر بہترح ہے کہ یہ پہلے بیر ہوگی اس پرفارمنسزاتvی طرف نہیں لہور۔ لاہور نے اس پرفارمنسزے اتسیار بھی نہیں کرنا تھا آپ دیکھوology roohan آپ بھی دیکھنے ملتان سلطان کے بعد رزوان بھی سکور کر پیکل رہا ہے اس کے بعد سلید مچ دکھنے بھی سکور کر رہا ہے شان مچ دکھنے بھی سکور کر رہا ہے رچک روح صوم بچ سکور کر فرد قرار resur بھی سکور کر رہا ہے اور بالنگ تو آئیون کی سوان دہانی اور جبنہ خان کی ہوتے ہوئے لاہور کی فیلڈنگ بہت خراب تھی جس کی وجہ لوگوں کو یہ بھی نقصان وہ لاہور کی فیلڈنگ بہت خراب تھی چلیں اب امید کرتے ہیں پی ایسل سے احتدام کو پہنچنے والا آپ صرف میرے خیال ہے پلی اوف کی میچزیں تین ایک کالفائر ہوگا اور دو انیمین نیٹر یہ تین ہو جائیں گے اور فائنل ہوگا وہ چوتہ میچ ہوگا پی ایسل سے ختم ہونے میں 24 جنگوں پی ایسل کا فائنل ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ آپ مجھے یہ بتانے میں نے تو میں نے تو بھی صرف یہ بتایا کہ اسلام آباد و ممزان کا فائنل ہوگا میں نے اب یہ نہیں بتایا کہ فائنل ون کونسے ٹیم کرے گی وہ آپ نے بتانا ہے آپ نے اپنے کمین مارک نے بتانا ہے کہ فائنل کی ٹیم کونسے ٹیم کونسے ٹیم کرے گی لیکن اتنا ضرب میں کہہ کروں کہ اسلام آباد و ممہمزان کا فائنل ہوگا میں پلائے ہم سے پہلی کہہ رہے ہوں اسلام آباد & مزدان WILL plan final on the HBS PS6 on 24 June 2021 قامیан شاملы اور ہم اکای ولی ایسا ویشئرم ا معلوم سلسان و تشربان ازار سنبال ایسا ویشئرم канале بس جides になریطمام�AZ اشتما اینجا ازارará عشان قارب یہا سبرا آمن اگران اگر سلسان سلسان او سال س شورany ملتان سلطان نے کمبیک کیا ہے پاکستان میں مجھے ہرنے کے بعد اب دیبی میں لگا تھا کنسٹیشنل ڈیوینڈ کرتے رہے ہیں پلیئر پر فارم کرتے رہے ہیں کبھی ریزوان پر فارم کر رہے ہیں کبھی سوئے مقصد بہت اچھا پاور پلیئر کا یوک کرتے ہیں نمبر تین پر کھلاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ہیں ریلی روسو خودل شاہ سویل تنبیر چارلس اس کے بعد باولنگ میں آپ کے بعد ملتان سلطان کے بعد ہینجی دہانی ہیں عمران خان ہیں عمران طاہر ہیں اسمان قادر ہیں اسلام آباد کے بعد اسلام آباد کے بعد اسمان خاجہ ہیں محمد اخلاق ہیں جو ہوں کہ خسین تلت ہیں شہداب کھان ہیں عاصف ولی ہیں افتخار احمد ہیں حسن علی ہیں فہم ارشرف نے ٹیم کو واپس جائن کر لی ہیں فٹ ہو گئے ہیں اور وہ کل کا میک کھیلے بھی ہیں ملتان کے خلاف اس کے بعد جانے تک بھی بات کر رہے چلوں کہ حسن علی فہم ارشرف اس کے بعد محمد وسیم جنئر اور آکیف چاوید ہیں جو اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اپنا بہت خیار گئے گا اسلام آباد